اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم باحسان الی امی الدین اما بعد محترم حضرات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوان حیات تین دروس ہو چکے ہیں آج چہتہ اور آخری دس آپ کے پیش خدمت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طبقہ صحابیات میں جس چیز نے ممتاز کیا وہ ان کا علم ہے علم میں ام المؤمنین کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا خاص کر صحابیات میں مقابلہ کرنے والی کوئی خاتون اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتی بہت علم رکھنے والی زی علم خاتون تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہزار دو سو دس حدیث روایت کی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے اور ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہجرے میں بیٹھ کے پردے میں بیٹھ کے حضرت عائشہ صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتی تھی اور پڑھایا کرتی تھی جنویں سے چند نام یہ ہیں جو صحابہ آپ سے علم حاصل کرے مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور تابعین میں جو صحابہ کے بعد ان کے پاس تعلیم حاصل کیے عروع بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بہنجہ تھے قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے ان دونوں نے بھی ان کے پاس علم حاصل کی اور القما بھی مشہور نام ہیں جو تابعین میں سے خواتین میں اگر دیکھیں تو خواتین میں مشہور خاتون تابعیہ عمرہ بنت عبد الرحمن مشہور ہیں جو حضرت عائشہ کے پاس علم حاصل کیے حد تو یہ ہے کہ فقی مسائل میں حضرت عائشہ کی رائے الگ ہوا کرتی تھی ان کے فتوے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام کی فکر کی اصلاح کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب مشہور صحابی حضرت صعید بن عبی وقعاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا ان کی جنازے کی نماز مسجد نبوی میں لاکر ادا کی جائے کیونکہ اس دور میں اہد نبوی میں اور اہد صحابہ میں مسجد میں جنازے کی نماز ادا کرنے کا رواج نہیں تھا بلکہ جنازے کی نماز عیدگاہ میں مسلح ہوتا تھا وہاں جا کر جنازے کی نماز ادا کرتے تھے مسجدوں میں اس کا رواج نہیں تھا حضرت عائشہ نے کہا کہ صعید بن عبی وقعاص کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جائے کیونکہ میں بھی ان کی جنازے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہوں بہت بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا یہ کیا بات ہوئی عائشہ اسے کیوں کہتی ہیں اعتراض کیا صحابہ اکرام نے تو حضرت عائشہ نے سب کو یہ ایک دلیل کہہ کے خاموش کر دیا حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں بیضہ کے دونوں بیٹے سحل اور سحیل کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی میں ادا کی تھی یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے سب چپ چاپ ہو گئے تو بہرحال جنازہ مسجد میں لایا گیا بڑے بڑے صحابہ تھے سب خاموش ہو گئے اور جنازے کی نماز مسجد میں ادا کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی سوچ اتنی عالی تھی بڑے بڑے صحابہ اکرام کے فکر کی اصلاح کرتی تھی فتوے کا مزاج رکھنے والی خاتون تھی جب حضرت عائشہ بولتی تو بڑے بڑوں کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے تھے ان کی علم کی تعریف کرتے ہوئے صلف صالحین سے بہت سارے اقوال منقول ہیں بڑے بڑے علماء اکرام محدثین حضرت عائشہ کے علم کی تعریف کرتے ہیں مثال کے طور پہ امام زہری رحمت اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں انہوں نے حضرت عائشہ کے علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر امت کی ساری عورتوں کا علم ایک طرف کر دیا جائے اور ام المؤمنین عائشہ کا علم ایک طرف کر دیا جائے تو عائشہ کا علم امت کی اور ساری خواتین کے علم پر بھاری اور وزندار ہوگا اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عن صاحب یہ ہیں عائشہ کے علم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا جب بھی ہمارے درمیان کوئی اہم مسئلہ آیا تو ہم نے حضرت عائشہ کا رجوع کیا عائشہ سے رجوع کیا اور جب جب ہم نے حضرت عائشہ سے رجوع کیا عائشہ کے پاس اس کا حل ہم نے پایا اس کا جواب ہم نے حاصل کیا اس کا فتوہ ہم نے حاصل کیا ہم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کبھی ناکام نہیں لوٹے کبھی مایوس نہیں لوٹے ہر سوال کا جواب دے کر بھیجتی تھی بڑے بڑے صحابہ جواب نہیں دے سکتے تو آخری میں سب مل کے عائشہ کے پاس جاتے تھے اس کا جواب مل جاتا تھا اسی طریقے سے عروہ بن زبیر کون ہیں حضرت عائشہ کے بہنجے ہیں اسما کے بیٹے عروہ بن زبیر نے کہا ان کے بہت سارے علوم کو گنا کر کہا کہتے ہیں کہ قرآن فرائض میراس فقہ انصاب حلال و حرام ان تمام علوم میں حضرت عائشہ کا ٹکر مجھے کوئی نظر نہیں آیا حضرت عائشہ کا مقابلہ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا ان تمام علوم میں وہ مہارت حاصل رکھتی تھی اسی طریقے سے امام حاکم جو بہت بڑے محدث ہیں مستدرک حاکم ان کی کتاب ہے انہوں نے کیا کہا دیکھئے کہتے ہیں کہ احکام شریعت کا ایک چوتھائی حصہ شریعت کے جو بھی احکام اور مسائل ہیں دین کے اس کا ون فورت حصہ یہ ام المؤمنین عائشہ نے دوایت کیا ہے ہماری پوری شریعت میں ون فورت ایک چوتھائی حصہ حضرت عائشہ نے حدیثوں کو روایت کیا ہے کہتے ہیں آگے کہ اگر حضرت عائشہ اس کو روایت نہیں کرتی امت تک نہیں پہنچاتی تو امت چوتھائی چوتھائی علم سے محروم ہو جاتی ون فورت علم سے محروم ہو جاتی یہ علم امت کو نہیں پہنچتا اگر حضرت عائشہ نہیں پہنچاتی حضرت عائشہ عالمانہ شان رکھنے والی خاتون تھی عام عورتوں عورتوں کی طرح حضرت عائشہ کا سوچ نہیں تھا حضرت عائشہ کی سوچ عالمانہ سوچ تھی بہت اونچی سمجھدار خاتون تھی صحابہ کے زمانے میں ایک بات بڑی مشہور تھی شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے نحوصت کا عقیدہ بہت سارے لوگوں میں پائے جاتا تھا فلاں مہینہ منحوص ہے فلاں وقت اچھا نہیں ہے فلاں دن مل کر نہیں آتا فلاں تاریخ مل کر نہیں آتی فلاں وقت فلاں گھڑی منحوص ہے نحوصت کا عقیدہ اس سے کہتے ہیں تو انہی میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ شوال میں شادی نہیں کرنا چاہیے یہاں کے لوگ بھی ہمارے ویجے وارے میں آس پاس کے لوگ بھی کہتے ہیں شوال میں شو نہیں مطلب کیا شوال میں نوشہ نہیں بننا شادی نہیں کرنا تو زمانے جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ پائے جاتا تھا جو شوال میں شادی کرے گا میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں رہے گی یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس منحوص عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے رد کرتے ہوئے اس تصور کو رد کرتے ہوئے ام المؤمنین فرماتی ہیں لوگوں میری شادی شوال میں ہوئی اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی مجھے بتاؤ پیارے نبی کی گیارہ بیویاں تھی گیارہ بیویوں میں نبی کی محبت کا حصہ جتنا مجھے ملا کس بیوی کو ملا نبی جتنا مجھے چاہتے تھے کسے چاہتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ شوال میں شادی مہنے کیا ہے الحمدللہ میری اور نبی کی محبت باقی ہے ہمارے رشتہ توٹا نہیں دیکھئے لی بخص جواب دے کر بھیجتی ایک مرتبہ یہ خاتون آئی آ کر کہنے لگی میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم ڈھاتا ہے میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ وہ پوری طرح مجھے اپنائے گا نہ پوری طرح مجھے چھوڑے گا بلکہ وہ دھنکی دیتا ہے کہ طلاق دے گا اور عدد پوری ہونے سے پہلے رجوع کرے گا پھر طلاق دے گا عدد پوری ہونے سے پہلے واپس رجوع کرے گا پھر طلاق دے گا عدد پوری ہونے سے پہلے رجوع کرے گا پھر طلاق دے گا عدد پوری ہونے سے پہلے رجوع کرے گا واپس مل جائے گا اس طرح وہ کہتا ہے کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہی کرتا رہوں گا طلاق دوں گا رجوع کروں گا یہی کرتا رہوں گا تو زمان جاہلیت میں یہ چلتا تھا لوگ مکمل طور پر اپناتے بھی نہیں مکمل طور پر چھوڑتے بھی نہیں لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے ویسے ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی مسئلہ دریافت کی اللہ کی نبی یہ مسئلہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے ذکر کی ویسے آسمان سے وہی نازل ہو گئی اتلاق مرطان فا امساکم بمعروف او تصریح بی احسان کہہ دیا شریعت نے طلاق دینا ہو تو زیادہ سے زیادہ تین چانس ہیں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں زمانہ جہلیت میں طلاق دینے کی کوئی حد نہیں تھی شریعت نے اس کو حد بندی کر دی تین سے زیادہ طلاق دینے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر جانے کے بعد طبقہ خواتین پر عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی گہری نظر رکھتی تھی عورتوں کے اندر کیا برائیاں پیدا ہو رہی کیسے ان کی اصلاح کرنا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ خواتین کیسے بدل رہی ہیں ان کی سوچ کیسے بدل رہی ان کا مزاج کیسے بدل رہا ہے عائشہ امت کی خواتین پر بڑی گہری نظر رکھتی تھی یہ ایک مرتبہ اپنے زمانے کی خواتین سے مخاطب ہو کر ان کو نصیت کرتے ہوئے ان کو ڈانٹتے ہوئے ان کو خبردار کرتے ہوئے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں عورتوں نے یہ جو فیاشن کے طریقے ایجاد کر لئے ہیں یہ فیاشن کے نئے نئے انداز عورتوں نے ہمارے زمانے میں اختیار کر لئے ہیں اگر نبی کے جیتے جی یہ فیاشن کے طریقے ایجاد ہوتے تو ایسی عورتوں کو اللہ کی نبی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے ہیں یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جانے سے منع نہیں کر رہی ہے بلکہ حضرت عائشہ یہ پیغام دینا چاہتی ہیں مسجد کو جانا ہو تو سادگی کے ساتھ جاؤ پھول لگا کے خوشبو لگا کے فیاشن اختیار کر کے مسجد کو مت جاؤ یہ پیغام دینا چاہتی ہیں بعض حضرات حضرت عائشہ کے اس جملے کو لے کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مسجد کو خواتین نہیں جانا چاہیے یہاں حضرت عائشہ مسجد کو جانے سے نہیں روک رہی ہیں بلکہ سادگی کے ساتھ مسجد کو جانے کے لئے کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا یہ ایک مسئلہ جنگ جمل ہے دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جو فتنے دنیا میں آئے صحابہ اکرام کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان میں سے ایک آزمائش ہے جنگ جمل جنگ سفین بہت بڑی آزمائش جنگ جمل کیا ہے دیکھئے ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے جب مدینہ واپس ہو رہی تھی مدینہ کے قریب تھی اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی انتقال فرما گئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان کی خلافت حضرت علی کی طرف منتقل ہو گئی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حاکم بن گئے مسلمانوں کے امیر بن گئے امیر الممنین بن گئے اتنے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام دونوں صحابہ حضرت عائشہ سے ملاقات کیے کہا مدینہ کی طرف نہیں اب ہم کو بسرہ کی طرف جانا ہے کہا کیوں قاتلین عثمان کا قصاص لینا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کر دیا قتل کر دیا ان کا بدلہ لینا ہے تو جائیں گے ہم بسرہ کیونکہ حضرت علی بسرہ میں تھے حضرت علی سے ڈیمینڈ کریں گے حضرت علی سے مطالبہ کریں گے آپ خلیفہ وقت ہیں آپ امیر الممنین ہیں گئے حضرت عائشہ حضرت زبیر بن عوام حضرت طلح بن عبداللہ اور بہت ساڑی صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی صحب مل کے بسرہ گئے جانے کے بعد حضرت علی کے سامنے اپنے مقصد کو رکھا ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کر دیا ان کا قصاص لیجئے ان کا بدلہ لینا ہے حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا قاتلین عثمان تھے وہ بڑے نامور لوگ تھے ان کا دنیا میں بڑا دب دبا اور اثر و رسوخ تھا حضرت علی ابی خلیفہ بنے حضرت علی ابی بادشاہ بنے علی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکے حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ ابھی اس طبقے کو چھیڑا نہ جائے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے اس شر پسند طبقے کو ابھی چھیڑا نہ جائے پہلے حکومت کو مضبوط کریں گے پہلے حالات سازگار بنائیں گے اس کے بعد قصاص لینے کی سلسلے میں بدلہ لینے کی سلسلے میں سوچیں گے یہ حضرت علی کا خیال تھا لیکن حضرت عائشہ حضرت زبیر بن عوام حضرت طلح بن عبداللہ انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کا قصاص لینا ہے ان کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کا بدلہ لینا ہے یہی باتیں ہو رہی تھی گفتگو جاری تھی قریب تھا کہ مسالحت ہو جاتی قریب تھا کہ کامپرمائز ہو جاتی لیکن اسی دوران کچھ شر پسندوں نے موقع کو غنیمت جان کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ چھیڑ دی باتوں باتوں میں جنگ چھیڑ گئی ادھر حضرت عائشہ ہے ان کی فوج ہے ادھر حضرت علی ہے اور ان کی فوج ہے باتوں باتوں میں جنگ چھیڑ گئی اور جنگ شروع ہو گئی اور یاد رکھئے یہودیوں کی سازشیں اس وقت تک شروع ہو چکی تھی یمن کا سب سے بڑا یہودی تھا عبداللہ بن سبا خود کو مسلمان کہے کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے درمیان سازشے کرنے لگا مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنے لگا مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا اور حضرت عثمان جو شہید ہوئے اسی عبداللہ بن سبا کی سبائی سازشے ہیں بالآخر جنگ چلتی رہی حضرت علی رضی اللہ انہوں کی فوج غالب آئی کامیاب ہوئی اور حضرت عائشہ کی فوج شکست کھائی یعنی ہار گئی جم ختم ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور لاکر ان کو بڑے ہی عزت اور عزاز کے ساتھ ان کو مدینہ کو پہنچانے کا انتظام کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جنگ جمل میں اپنی شرکت کو یاد کر کے بڑی شرمندگی کا اظہار کرتی تھی جنگ جمل میں اپنی شرکت پر بڑی نادم تھی بہت نادم و شرمندہ تھی بہت رویا کرتی تھی ان دنوں کو یاد کر کے صحیح سنت سے تاریخی روایتیں بتاتی ہیں جمل میں شرکت کو یاد کر کے حضرت عائشہ اتنا روتی اتنا روتی تھی ان کا جو سر پہ دپٹہ ہوتا پورا دپٹہ بھگ جاتا تھا اتنا شرمندگی سے رویا کرتی تھی اور قربان جائیے اس احساس ندامت پر قربان جائیے حضرت عائشہ کی اس شرمندگی کے احساس پر عائشہ کی خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو وہیں ان کے والد صاحب کی ابو بکر کی بھی قبر ہے ان کی بڑی خواہش تھی ایک زمانے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام کریں لیکن جمل کی شرکت کے بعد جمل کے اس واقعے کے بعد وہ کہتی تھی آج کے بعد میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتی ہوں کہ ان مبارک اور عظیم ہستیوں کے درمیان جا کے آرام کروں لہٰذا میرے مرنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرو لے جا کے بقی میں دفن کر دیا جائے عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ موضوع اس وقت تک ادھرہ رہ جائے گا جب تک شیعہ کے سلسلے میں گفتگو نہ کی جائے شیعہ حضرات کا بڑا رول ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے میں شیعہ حضرات نے عائشہ کو اتنا بدنام کیا عائشہ رضی اللہ عنہ تاریخ کی بڑی مظلوم شخصیت ہے شیعہ نے حضرت عائشہ پہ بڑا کیچر اچھالا انہوں نے حضرت عائشہ پر بہت ظلم کیا ستم ڈھائے ظلم کیا بڑے بڑے الزامات حضرت عائشہ کو لگائے یہ سب باتیں ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں آج سے چند سال پہلے کی بات ہے برطانیہ کا ایک بہت بڑا شیعہ جس کا نام یاسر الحبیب یاسر الحبیب ہے علماء اس کو خاسر الخبیس کہتے ہیں اس کا نام ہے یاسر الحبیب اس نے مجمع عام میں حضرت عائشہ کے سلسلے میں کیا کہا نعوذ باللہ کہتے ہوئے زبان بھی کام تی ہے اس نے کہا کہ عائشہ نے پیار نبی صلی اللہ علیہ سلیم کو زہر دے کے مارا اتنا ہی نہیں وہ کہتا ہے عائشہ قاتلہ ہے عائشہ جہنمی ہے شیعہ حضرات حضرت عائشہ کی سلسلے میں کیا کیا کہتے ہیں بہت بڑے جملے کہتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عائشہ زانیہ ہے تو تاریخ انسانی کی بڑی مظلوم شخصیت ہے ام المؤمنین مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی شیعہ کی کتابیں عائشہ کو اس شکل میں پیش کرتی ہیں کہ عائشہ اہل بیت کی دشمن ہے اور اہل بیت عائشہ کی دشمن اہل بیت کو نہیں پیار نبی صلی اللہ سلام کا فیاملی پیار نبی صلی اللہ کے فیاملی کو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ عائشہ اہل بیت کی دشمن ہے اور اہل بیت عائشہ کے دشمن ہیں تاریخ سے آپ گواہی پوچھئے تاریخ بتائے گی تاریخ سے آپ ثبوت مانگئے تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ سب الزامات جو حضرت عائشہ پہ لگائے گئے یہ سب غلط ہے یہ سب جھوٹ ہے اہل بیت اور عائشہ رضی اللہ تعالی کے درمیان بڑی محبت تھی بڑا خوشگوار ماحول رہتا تھا عائشہ اور اہل بیت کے درمیان اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے اور شیعہ حضرات جو ان کے بارہ امام ہیں جنہوں نے بارہ امام بنائے ہیں پیار نبی کا اہل بیت نے اور شیعہ حضرات کے جن کو شیعہ نے اپنے بارہ امام مانتے ہیں ان اماموں کے گھرانوں میں دیکھو انہوں نے اپنی کئی لڑکیوں کے نام عائشہ رکھے ہیں کئی لڑکیوں کے نام دیکھئے کئی خاتون سے آپ کو دشمنی ہو تو کیا آپ اپنی بیٹی کا نام اس خاتون کا نام رکھیں گے کوئی نہیں رکھے گا لیکن دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھے ہیں عثمان رکھے ہیں عمر رکھے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں بلکہ ہمارے بھی امام ہیں وہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور اسی طریقے سے جعفر کے بیٹے تھے موسیٰ قازم انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور موسیٰ قازم کے بیٹے تھے جعفر بن موسیٰ قازم انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اس طرح آپ دیکھتے جائیے کئی ثبوت تاریخ کی کتابوں میں حوالے آپ کو ملیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے عائشہ اور اہل بیعت کے درمیان بڑی گہری محبت تھی یہ شیعہ حضرات جس انداز میں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں عائشہ اہل بیعت کی دشمن ہے یہ سب جھوٹ ہے اور شیعہ سے بڑا جھوٹا دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے امت میں بہت سارے فرقے آئے لیکن سب سے اللہ تعالی بڑی عظیم المرتبت خاتون تھی عالمات معلمات فقیحات عابدات زاہید تھی ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ایک داعیانہ زندگی گزارنے کے بعد ایک عالمانہ زندگی گزارنے کے بعد ایک مربیانہ زندگی گزارنے کے بعد سن پچاس پر سات ہجری میں دوسرے قول کے مطابق سن پچاس پر آٹھ ہجری میں ایک تیسرے قول کے مطابق سن پچاس پر نو ہجری میں حضرت عائشہ رمضان کے سترہ تاریخ کو اللہ کی پیاری ہو گئی اور حضرت عائشہ کی وسیعت تھی کہ ان کی جنازے کی نماز حافظ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی سترہ رمضان کو رات میں تراوی کی نماز کے بعد ویتر کی نماز کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی جنازے کی نماز ادا کی گئی اور ان کے کہنے کے مطابق ان کو مسلمانوں کا عام خبرستان جو مدینہ کی مسجد نبوی کے بازو میں بقی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا یعنی دفنہ دیا گیا اسلام تاریخ کا ایک روشن چراغ بج گیا اسلام تاریخ کا مہتاب رخصت ہو گیا اسلام تاریخ کی عظیم شخصیت دنیا سے ختم ہو گئی عائشہ کو نہیں بلکہ علم کو دفن کر دیا گیا اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملے ہیں ان اسباق کو زندگی میں پیدا کرنے کی طرف فرمائے عائشہ جیسا علم عائشہ جیسا سبر عائشہ جیسا تقوی اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين